لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ جو دعائیں میں عام طور پر اپنی گفتگو کے شروع کردے سے پہلے مانگا کرتا ہوں ان کی طرف خصوصاً توجہ آپ کی بطول کرا دو اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اے اللہ ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے ہمارے دنوں میں ہر وہ بات ڈال دے جو ہمارے رشد کی ہدایت کی فوض کی کامیابی کی فلاح کی ہو اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباع اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا ہم اس میں دھوکہ نہ کھا جائیں مغالتے میں نہ مبتلا ہو جائیں اور اسے قبول کرنے کی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرنا محض حق کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان دے ہے اگر اسے اختیار کرنے کے لئے انسان تیار اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباع وعرن الباطل باطلا ورزقنا اجتناب ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے باطل کو حق سمجھ بیٹھے اور اے اللہ ہمیں اس باطل سے اجتناب کرنے کی اس سے بچنے کی ہمت اتا فرماؤں اللہم وفتنا لما تحب وطردہ اور اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق اتا فرماؤں جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے یہ دعائیں آپ میں سے ہر شخص اچھی طرح شعوری طور پر اس وقت اپنے دل میں مانگ لیں اور پھر میری گفتگو کو سمات فرمائے نجات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ ان کئی الفاظ میں سے سب سے نچلی سطح کا لفظ ہے جنہیں قرآن مجید کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے بہت سے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے فوز اولائکہم الفائزون وہ کامیاب لوگ ہیں رشد اولائکہم الراشدون وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے نصیب والے ہیں فلاح اولائکہم المفلحون وہ ہیں اصل میں کہ جنہوں نے بلند ترین کامیابی حاصل کر لی سعادت فاماللزین سعیدو ان میں سب سے نیچے کا لفظ ہے نجات نجات سے اوپر ہے فوز فوز سے اوپر ہے فلاح یہ اس کی ہائر ڈگریز ہیں جیسے کامیابی امتحانات میں ایک محض پاس ہو جانا ہے اور ایک اس میں اے گریڈز لے کر آنا ہے یہ ہمارے ہاں وہ ڈیویزن شبار ہوتے ہیں فرس ڈیویزن ہے سیکنڈ ڈیویزن ہے تو یہ کئی اسطلاحات ہیں فوز فلاح روشت سعادت سب سے کم لا سب سے نیچے سب سے کم نجات وَمَالِي لَأَدْعُوكُمِ لَلْنَّجَاتِ وَتَعْرُونَنِي لَلْنَّارِ تو کم سے کم جو کامیابی کی شرائط اسلام میں ہیں آج ہمیں ان پر مشتبو کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اوپر بڑھنے کی توفیق دے روشت اور فوز اور فلاح کی منزلوں سے ہم کنار فرمائے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تمام منزلیں بعد میں ہیں پہلے کامیابی تو ہو یہاں تک اس نجات کی راہ کا تعلق ہے اس کے موضوع پر کیونکہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت جو اس لیبل پر گفتگو کرتی ہے اور جامع ترین ہے وہ صورت العصر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنو وعمل الصالحات وطواصو بالحق وطواصو بالصبر ثابت ہوا یہ بیس لائن ہے اس سے نیچے تو نجات ہی نہیں ہے وہ تو خسران ہے ناکامی ہے یہ بیس لائن ہے اسی لیے میرا جو کتاب چاہے نجات کی راہ صورت العصر کی روشن میں they road to salvation in the light اور صورت العصر قردو میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے پھر جیسا کہ میں نے بتایا تھا اپنی ترجمہ قرآن کے منشستوں میں کہ میں نے اسی صورت العصر پر بیس کر کے ایک منتخب نصاب قرآن مجید کے متعلقہ selected course of study یہ مرتب کیا جس میں عام کی گھٹلی جس طریقے سے وہ شے ہے جس سے پورا عام کا درخت وجود میں آ جاتا ایسے ہی صورت العصر ہے جس سے پورا قرآن جو ہے کلتا چلا جاتا کتاب ان رخ کے متعیات ہو ثُمَّ فُسِّلَتْ مِلَّدُ حَكِيمٍ خَبِيرٍ کل قرآن صورت العصر میں ہے اس پر میرے آڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں پورا منتخب نصاب بھی سمجھئے صورت العصر کی تفسیر ہے باران اس موضوع پر میں نے گدشتہ پینتیس سالوں میں لا تعداد مرتبہ گفتگوں کی لیکن آج میں ذرا ایک مختلف ذاویہ سے مختلف اسلوب میں باتیں وہی حق تو ایک ہے جہنم ایک ہی ہوگی اس کے اندر داخلے کے دروازے لہا سبعت و ابواب جنت ہے اس سے داخلے کے دروازے مختلف ہیں حق ایک ہے لیکن اپروچ اس تک جانے کے لیے راستے ہیں بہت سے تو میں آج ذرا ایک مختلف اسلوب سے وہی باتیں آپ کے سامنے دہراؤں گا مختلف اسلوب کا فائدہ ہوتا ہے جس بات کو انسان ایک خاص انداز سے سنتے رہنے کا عادی ہو جائے پھر اس پر توجہ نہیں کرتا بہت مرتبہ سنی ہے یہی بات ہے لیکن ذرا سا اسلوب بدل دیجئے تو اس دہن جو ہیں وہ بیڈار ہو جاتے ہیں اور ایک نئی آمادگی پیدا ہو جاتی یہ بات کو سمجھ لیں کے لیے اس لیے وہ بڑا پیارا مصرہ ہے کہ ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانو بات تو ایک ہی پھول کو ڈسکرائب کرنا ہے لیکن اس کو اس طرح سے کروں اس طرح سے کروں ایسے کروں اور اسی کو قرآن مجید نے استعمال کیا یہ اصل اسلوب قرآن کا ہے قضالکہ نصرف الآیات تصریف الآیات آیات کو گردش دینا ایک آیت میں ایک مضمون پہلے ہے دوسرا بعد میں ہے دوسری آیت میں دوسرا مضمون جو ہے وہ پہلے آگیا ہے اور پہلا جو ہے وہ بعد میں لے آئے یہ سورہ نصرف یہ آپ کو سورہ مائدہ میں مل جائے لے یکون الرسول شہیدن علیکم و تکونو شہدہ علی ناس یہ سورہ حج میں ہے لے تکونو شہدہ علی ناس و یکون الرسول علیکم شہیدہ یہ سورہ بقرہ میں ہے تصریف الآیات قضالکہ نصرف الآیات تو میں آج کوشش کر رہا ہوں تصریف آیات کے اس اسلوب کو کسی درجے میں قرآنی اسلوب ہے اس کو کاپی کرنا بھی آسان نہیں ہے کوشش کروں گا اس سے اپنی وہی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کے سامنے اس سے پہلے بہت مرتبہ آ چکی ہوگی لیکن نئے انگل سے